اسلام علیکم آئیٹی فاملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں جب خیریت سے ہوں گے بہت کش ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کوئی کین ایزی ہری مٹر بلاو کی ریسپی بیکوز ونٹر سیزن چالے ہو چکا ہے تو ہری مٹر کے ساتھ ہم ریسپی کیوں نہ بنائیں تو میں نے بنایا ہے مٹر بلاو ہری مٹر کے ساتھ لازمی آپ لوگ نے اس ریسپی کو میری طرح ترائی کریے گا آپ لوگ کو یہ بہت پسند آئے گی آئیے دیکھیں میں نے اسے کیسے بنایا ہے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے کڑھائی اس میں ڈالا ہے میں نے دو ٹیبل سپون آئل اس کو مچے طریقے سے گرم ہونے دیں گے گرم ہونے کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں کھڑے گرم مسالے مسالوں میں میں نے لیا ہے تیز پتہ ہری الائی جی بڑی الائی جی ایک چپ مچ میں نے لیا ہے زیرہ لانگ کالی میرچ اور پھر میں نے یہاں پہ لیا ہے تین میڈیم سائز کی انیان اس کو میں نے سلائس کر لیا تھا اس کو ہم تھوڑا سا لائٹ گولڈن براؤن ہونے دیں گے بلکل اتنا ہی پھر اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں اڈرک لسن کا پیس تقریباً دو چمچ اس کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے تاکہ اس کا جو کچھا پن ہے اس کا جو کچھا فلیور ہے وہ اچھے طریقے سے پک جائے پھر میں نے ڈالا ہے اس میں تین ہری میرچ سلٹ کی ہوئی اور میں نے یہاں پہ اوپا سے ڈالا ہے نمک نمک نہ آپ اس کو بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں تو پہلے بھی ڈال سکتے ہیں ہلکا سا پانی ڈال کے نہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے بھونا ہے پھر اس کے بعد میں نے ڈال دیا ہے دو میڈیم سائز کی ٹاماتر اس کو میں نے سلائس میں کٹ کیا تھا اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے پکائیں گے اسے ہم ہلکے آج پہ تب تک پکائیں گے جب تک ہمیں جو ٹاماتر ہلکے سے ساوٹ اور جوسی نہ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آئل ریلیز ہو چکا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے دو کپ ہر جو مٹر ہوتے ہیں سیزن والے اس سے جو فلیور ہے نا بہت اچھا آتا ہے اور بہت اچھا ایک انہینس دیتا ہے ہمارے مٹر پلاو کو اس کو بھی ہم پانس سے ساکھ مٹر تک پکائیں گے آپ چاہیں تو سفل مٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر ہر مٹر کا الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو ہم ٹھک کے رکھ دیں گے جب تک ہمارے تھوڑ اسے نا مٹر جو ہیں وہ ساوٹ نہ ہو جائے اچھے طریقے سے ہم اسے پکائیں گے پھر اسی کے ساتھ میں ڈال دوں گے یہاں پہ ایک چمت بھر کے گرم مسالہ پورٹر یہ میرا گھر کا پیسا ہوا گرم مسالہ تھا اس سے نا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ اچھا آتا ہے پھر یہاں پہ لیا ہے تین مگ میں نے یہاں پہ پانی لیا ہے آپ اپنے رائز کی قوالیٹی اور قوانٹیٹی کے حساب سے پانی کو لے سکتے ہیں تین مگ پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو ڈھکے رکھ دیں گے جب تک اس میں ایک بوائلنگ پوائنٹ نہ آ جائے یہاں پہ میں نے ریکولر جو ہمارے رائز گھر میں بنتے ہیں اس کے ساتھ اس مرٹر پلاؤ کو بنایا ہے تو آپ اسے باسمتی رائز یا گولڈن سیلا چاول پہ بنا سکتے ہیں تو ایک بوائل آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اچھی طریقے سے کھولنے لگا ہے پھر یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے دو گلاس رائز کے حساب سے میں نے ڈالا ہے تین مگ کے آس پاس پانی پانی اور چاول کی قوانٹیٹی ہوڑی اوپر نیچے ہو سکتے ہیں تو آپ ایک بچہ کر لیں اور میں نے اس گلاس کے حساب سے اس گلاس کو ناپ کی چاول لیا ہے تو میں نے دو گلاس چاول لیے تھے تو تین گلاس میں نے یہاں پہ پانی ڈالا ہے اور اپنا نمک ٹیسٹ کر لیں اگر کم لگ رہا ہے تو آپ اس میں اوپر سے ڈال سکتے ہیں مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا نمک اور ڈالا تھا نمک بلکل آپ اپنی ٹیسٹ کے کارڈنگ کم اور زدک کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے آپ اس کو ملا دیں اور ڈھککے رکھ دیں جب تک جب تک ہماری چاول پکنا چاہیں ہلکے سے میرے چاول رہ گئے تھے تو میں نے اس کو اچھے طریقے سے پہلے ملایا پھر ملانے کے بعد مجھے لگا کہ میرے چاول نیچے سے چپکے رہی تو ادھر میں نے رکھا ہے تاوا لو میڈیم فلیم پہ اور اس کی پر رکھ دیں اپنی کڑھائی ڈھککے تاکہ اچھے طریقے سے دھم اور بھاپ میں ہونے لگے تو میرے چاول اچھے طریقے سے نہ پک گئے ہیں آپ اس ٹھک کو اور ٹپ کو ضرور ٹرائی کریے گا پھر چاہتے ہیں پانچ منٹ کے لیے میں نے اسے اور ڈھکے رکھ دیا تھا تاکہ اچھے طریقے سے بھاپ میں ہو جائیں پھر اوپر سے ہم سپرنکل کر دیں گے گانش کر دیں گے ہر دینے کے ساتھ تو تیار ہے ہماری بلکل خوشمودار ہری مچھے پلاو کی ریسپی بہت ہی آثنٹک اور ہے نا کتنی ایزی جھٹ پر بن کے تیار ہوگے لازمی آپ لوگ نا مچھے پلاو کی ریسپی کو ٹرائی کریے گا ونٹر سیزن ہے تو یہ بچوں سے لے کے بڑے کو سب کو پسند آئیں گے لنچ میں ڈینر میں آپ بچوں کو آپ اسکول ٹیفن باکس میں بھی آپ اس کو رکھ کے دے سکتے ہیں میں نے اس کو انجوائی کیا ہے لال باری جو ٹمائٹر کی چٹنی ہوتی ہے نا جو نورمل ہی ہمارے گھر میں بنتی ہیں لیکن سردیوں کے ٹائم اس کا بینہ لازمی ہو جاتا ہے تو دیکھ رہے ہیں نا کتنے کھلے کھلے ہمارے خوشبیدہ مرڈا فلاوگ دم گرم گرم سب کو یہ بہت پسند آئے تھے ہلکی سے سپائیسی لازمی آپ میری اس آثنٹک اور کوئک اور ایزی مرڈا فلاوگ کی ریسپی کو ٹرائی کریے گا آپ اسے رائیٹی کے ساتھ یا ہری چٹنی کسی کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں تو میں نے اس کے ساتھ بنایا تھا رائیٹا پلین جو رائیٹا ہمارا بنتا ہے وہ اور اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ اس کو انجوائی کیا تھا لال والی جو ٹماتر کی چٹنی ہوتی ہے اس کے ساتھ تو آئی ہوم آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہوگی تو لازمی آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائی کریے گا اور اپنی فیڈبیک مجھ سے شیئر کرنا بالکل بھی نہ بولیں اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بولیں موسیقی